لَا إِلَٰهَ إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائی علماء کی اصل میں علماء کی ہم کارگزاریاں سنتے نہیں ان کی سوانے پڑھتے نہیں اور بیان کرنے والے اکثر علماء ہیں وہ ان کی سوانے سے واقع ہوتے ہیں ان کو ذرا حیاء آتی ہے بیان کرنے میں کہ کسی کو ایسا ہوگا کہ دیکھو یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں یہ شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالی فرشتہ صفت انسان تھے اِذَا رُو ذُكِرَ اللَّهِ علامت کیا ہے اللہ والوں کی کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑھ دیئے تو اللہ یاد آجاتا ہے شیخ محمود آفندی ایسے ہی لوگوں میں سے نظر پڑھتی تھی تو اللہ یاد آجاتا تھا یہ شیخ محمود آفندی استمبول میں جب آئے خلافت کے سکوت کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کچھ کرنا تھا کر چکا دینِ الٰہی کو مٹانے کی جتنی صحیح کرنی تھی کر چکا اس کے بعد ہی استمبول میں آئے پورے عالم بن کر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کی کچھ کم محنتیں نہیں ہیں جب علماء پر بین علماء کو کر دیا گیا دینی تعلیم بغیرہ سب بن اور ملک اسلام اسلامی ملک اس میں پولیس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی فوجیوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ دیکھتے رہو کہ کوئی دین نہ سکھائے ایک دوسری کو تو اللہ تعالی شانہو نے علماء کی ذہن میں کیا بات ڈالی دیہاتوں میں چلے گئے علماء اور دیہاتوں میں جا کر کے اساتیدہ بھی اور طلبہ بھی کسان بن گئے کسان بن گئے اور کچھ لوگوں کو نگرانی کے لئے مقرر کیا جاتا تھا کہ بھئی ادھر سے ایک رستہ آتا ہے تم وہاں رہو ادھر سے ایک رستہ آتا ہے تم وہاں رہو یہاں درست و تدریس کا سلسلہ کھیت میں چالو ہوتا تھا مدرسہ چلتا تھا کھیتوں میں تاکہ کوئی دیکھے نہیں اور جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ فوجی آ رہے ہیں تو سب کے سب کھیتی باری کی کام میں لگ جاتے تھے علماء بھی اور طلبہ بھی کسانوں والے کپڑے پہن کر مدرسے میں پڑھنے کے لئے بیٹھتے تھے آسمان کی چھت کے نیچے درختوں کے نیچے لیکن علماء نے ہار نہیں مانے پہنچایا دین آگے پہنچایا پہنچاتے رہے جتنا ہو سکا پہنچاتے رہے جن جن لوگوں نے علماء کو اخذ کیا انہوں نے آگے پہنچایا ان میں جو ایک درخت شندہ ستارہ تھا وہ سلطان یہ شیخ محمود آفندی ہے انہوں نے رخ کیا استمبول کا کہ استمبول میں جا کر کے کام کرنا چاہیے استمبول میں جب انہوں نے شروع کیا تو اٹھارہ سال تک تو ان کے پیچھے چلنے والا ایک آدمی نہیں تھا سوچے تھوڑی دیر کے لئے کہ ایک شخص دین کا کام شروع کرتا ہے کسی جگہ پر اور اس کے پیچھے چلنے والا ایک آدمی نہیں یہ مسجد میں امامت کراتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک آدمی نہیں اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال تک ان کے پیچھے چلنے والا کوئی آدمی نہیں لا الہ الا اللہ لیکن استقلال اور استقامت یہ عظیمت کی ایک تاریخ ہے علماء کی کہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ پر کہ ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا ہوگا ضرور ہوگا یہ علماء ہی کی تو استقامت ہے کہ آج دنیا میں اتنی ساری کتابیں موجود ہیں یہ علماء ہی کی استقامت ہے کہ آج دنیا کو اتنے سارے مدارس ملے دنیا کو اتنے سارے مکاتب ملے دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیلا ایک ایک عالم کتنا بڑا کام کر کے چلا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کی جو تحریک ہے کتنی عمومی تحریک ہے حضرت عمراء علیہ صاحب و رحمت اللہ علیہ اس کے بانے ایک ایک عالم میں اللہ کتنی برکت پیدا کرتا ہے ایک ایک عالم کے کام میں تو یہ شیخ محمود آفندین اٹھارہ سال تخید میں میں سب سے پہلی مرتبہ ترکی گیا تھا انیس سو اکیانوے میں نائنٹین نائنٹیون میں میں دارلوم بری میں پڑھاتا تھا وہاں بولٹن میں رہتا تھا تو بولٹن میں ایک ترکی سے آئے ہوئے نوجوان سے علیک سلک ہوئی مسجد میں اور پھر علیک سلک ہوتی رہی خیر خیریت معلوم کرتے رہے اور وہ کچھ قریب ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم وہاں ایک ہوتل کھول رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ہوتل کی افتتح کے لیے تو آئے میری تو عمر اس وقت اٹھائیس سال تھی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اس قسم کے کاموں کے لیے تو بزرگوں کو بلائے جاتا ہے آپ کسی بزرگ کو بلاؤ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن بہتران ان کا اسرار بڑھتا رہا تو میرے دل میں خیال آئے کہ ترکی تو ہم کبھی غیے نہیں ہے وہاں کسی کو پہچانتے بھی نہیں اور اس وقت اس وقت یہ جو سب ٹوریزم اور ہولیڈے وغیرہ کا جو اس وقت ایسا کچھ تھا بھی نہیں تو میرے دل میں یہ لالت پیدا ہوئی کہ بھئی چلے جاتے ہیں ترکی کو دیکھتے تو ہیں وہاں بڑی تاریخ ہیں تو میں نے تیاری کر لی جانے کے لیے میرے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے ہم نے تیاری کر لی اور میں نے ان سے کہا کہ بکرائید کی ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں تو بکرائید کی چھٹیوں میں انشاءاللہ ہم جائیں گے دو مہینے پہلے سے یہ تیاری ہو گئی رمضان کے بعد اور بعد میں ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا جس سے وہ جو ان کا آگے ہوتل کا مسئلہ تھا وہ باطل ہو گیا مگر ہم نے کہا کہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہو آتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جانا تو بکار ہے میرے حالات کو جیسے ہو گئے ہیں ہوتل ہوتل کا بھی چکر ختم مگر تم چلے جاؤ میرے دوست ہیں وہ تم کو پیک اپ کریں گے تو انہوں نے ہمارے لیے رہنے کا بھی انتظام کیا ایک گھر خالی کر دیا گیا تھا اس میں ہم رہے اور ان کو اتنی انگریزی آتی بھی نہیں تھی لیکن کسی طرح ہم نے پانچ دن ان کے ساتھ وہاں گزاری اور بہت گھمایا انہوں نے ہم بھی جوان تھے اس وقت اس وقت میرے بھائیو 1991 کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت حالت یہ تھی کہ اکثر ہم نے پیدل چل کر کے زیارتیں کی تو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلکل مغربی لباس میں ملبوس جینز اور ٹی شٹ وغیرہ میں ہمیں ان کپڑوں میں دیکھتے تھی تو ہمیں دیکھ کر ہستے تھے ابھی ترکیہ کی حالت بہت بدل گئی ہے ماشاءاللہ دینی رجحان بہت پیدا ہو گیا ہے اس وقت کسی جگہ آپ کو سکاپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا تھا تو نوجوان ہمیں دیکھتے تھے تو ہمیں ہستے تھے جیسے کسی زمانے میں یوروپ میں جب ہم لوگ نئے نئے آئے تھے اور ہمیں دیکھ کر یہاں کے لوگ ہسا کرتے تھے ان کو فنی لگتا تھا ہستے کے مطلقے فنی لگتا تھا ایک دوسرے کو ایسا اشارہ بھی کرتے تھے کہ دیکھو نہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور ہم اس لباس میں ملبوس تھے اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ کیسا اسلامی ملک تھا اور کیسی تاریخ ہے ترکیوں کی اور اسلام سے ان کی وابستگی کی کیسے کیسے قصے ہیں اور سسٹیمیٹکلی دیکھو دین کی نفرت دل میں کیسے پیدا کی گئی اور دین سے کیسے ان کو دور کر دیا گیا وہ ایک مستقل الگ داستان ہے لباس پر پابندی لگ گئی تھی کہ اسلامی لباس آپ نہیں پہن سکتے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زمانے میں اور اس سفر میں ہم نے یہ تجربہ کیا کیونکہ ستر سال کا اسسی سال کا بڑھا کوئی ستر اسسی سال کے کوئی بڑھی عورت اگر ہم کسی جگہ سے گزرتے تھے اور ان کی ہم پہ نظر پڑتی تھی تو وہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے پاس آگر کے وہ مرد جو ہے ہمارے اسے ڈاڑی پکڑتے تھے اور ڈاڑی پکڑ کے روتے تھے ہمارے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے اس وقت خال خال پہ آپ کو نظر آتا تھا اسلامی لباس میں تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تو ایک شخص نے ہمیں اس لباس میں دیکھ لیا وہ نوجوان تھا تو اس نے علیک سلیک کی اسے انگریزی بلکل نہیں آتی تھی ہمارے مترجم کو انگریزی بہت کم آتی تھی اشارہ وغیرہ سے الفاظ بول کر کے اسے سمجھانا پڑتا تھا اور عید کا موقع تھا تو ہم نے ہمارے اس سے کہا تھا کہ ہم جو ہے سلطان محمد فاتح والی مسجد میں عید کی نماز پڑھیں گے سلطان محمد فاتح والی مسجد میں عید کی نماز ہم پڑھیں گے ہمیں شوق تھا کہ وہ سب سے بڑی مسجد ہے سب سے مشہور مسجد ہے وہاں عید کی خاص رونک ہوگی اور کرنا یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے دن ہم بہت آخیر سے پہنچے سیاہت کر کے اور بہت چلے تھے گرمی میں تو آخ جو ہے وہ جلدی کھلی نہیں تو غسل غسل سب فجر کے بعد کرنا پڑا اور ہم کل چار آدمی تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید ہماری تو نماز تو نہیں جائے کہ نماز کا وقت تو تھا لیکن شاید ہمیں مسجد میں جگہ نہیں ملی گیا تو عید کا دن ہے لیکن ہم سلطان محمد فاتح مسجد میں جب داخل ہوئے این نماز سے پہلے تو ایک تہائی مسجد بھی نہیں بھری ہوئی تھی یہ میں 1991 کی بات کر رہا ہوں آپ کو اب تو ماشاءاللہ بہت رونک ہو گئی ہے وہاں اللہم مزید وہ باری تو ایک نوجوان ترکیش سے ہماری ملاقات ہو گئی تو وہ دینی ذہن کا تھا اور اس کے چہڑے پر شریعی ڈاڑی تھی مگر ابھی بلکل جوان تھا تو شریع ڈاڑی ابھی اگ رہی تھی ایک موش نہیں تھی اس کی نکل رہی تھی مگر ہم نے اندازہ لگایا کہ اس نے ڈاڑی کو چھیڑا نہیں ہے تو ایسا جب کوئی آدمی مل جاتا تھا تو ہمارے نے تو بہت بڑی باتچت کی تو اس باتچت میں ہی بات آئی کہ کیا بات ہے کہ یہاں تو کوئی ڈاڑی والا کرتا والا امامہ والا کوئی نظر یہ نہیں آتا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لی جاتا ہوں کہ اسے ہی لاتے میں کہ دہا آپ کو نظر آئے گا اور وہ ہمیں لے گئی لے گئی تو ہم حیرت میں مقتلہ ہو گئے کہ تورکی کا ہی حصہ ہے استمبول ہی کا حصہ ہے اور اس میں اور اس میں تو زمین آسمان کا فرگ ہے اس سے کہاں ہر شخص نے جو ہے وہ ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی اور اس پر شرٹ مگر اس کے اوپر جو ہے وہ خاص ایک شیروانی جیسا ایک لباس شیروانی جیسا ایک لباس سفید لمبا ایسا یہاں تک اور عورتیں جو ہے وہ ہجاب میں بھی اور نقاب میں بھی اس نے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں ان کا نام ہے شیخ محمود آفندی شیخ محمود آفندی یہاں رہتے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شیخ محمود آفندی سے منسلک ہیں اور وہ عالم بھی بہت بڑے ہیں اور بزرگ بھی بہت بڑے ہیں وہ خان کا ہی کام بھی کرتے ہیں اور تعلیمی کام بھی کرتے ہیں مگر تعلیمی کام کھل کر نہیں کر سکتے خان کا ہی کام کی اجازت ہے تعلیمی کام کھل کر نہیں کر سکتے مگر بہرہار وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یعنی آپ یہ سمجھئے کہ وہ جو ترکی خلافت کا دور تھا اور اس کے بعد اسلام کے شعائر کو اور اسلام کی علامتوں کو اور آئیڈنٹیٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد آج اگر پوری ترکی میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو زندہ رکھنے والا یہ شخص ہے محمود آفندی یہ علیم دین اور خان کا ہی آدمی شیخ محمود آفندی انہوں نے اس کو زندہ رکھا تو ہم نے کہا کہ بھئی شیخ محمود آفندی سے ہماری ملاقات کراؤ لیکن وہ کوئی بات بن نہیں سکی اور ملاقات ہماری بالکل اخیری ایک دو دن میں ہوئی تو وہ کچھ بن نہیں سکا لیکن دل میں ایک شوق تھا کہ شیخ محمود آفندی سے ملاقات کرنی چاہیے تو ہمارے نظیر بھائی چوکسی لندن میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی فضل جو ہے وہ ترکی ہی میں رہتا ہے اس کی ایک ترکیش عورت سے نکاح ہو گیا ہے اور فلوینٹلی بولتا ہے ترکیش زبان بھی اور اس نے مجھے کہا کہ تم سلیم کو لے کر کے ترکی آؤ تاکہ ذرا یہاں تاریخی چیزوں کو دیکھو اب ہم اس وقت گئے تھے تھی بھی جوانی اور پھر یہ ہے کہ وہ مترجم بھی کوئی ٹھک ٹھاک نہیں تھا بیچارہ بہت اس نے اللہ اس کو جزائے خیر دے بعد میں تو ملاقات میں ملاقات میں خدمت بہت کی اس نے تو میں نے کہا کہ جانا چاہیے تو پھر ہم دو بارہ دوسری مرتبہ گئے دو سو پانچ میں دو ہزار پانچ میں یعنی چودہ سال کے بعد چودہ سال کے بعد گئے تو ہم نے دیکھا ترکیہ تو بدل چکا ہے اس کا نقشہ ہی بدل چکا ہے جگہ جگہ پر دیکھو تو نوجوان لڑکیاں بھی ساری ہجاب میں نظر آ رہی ہیں اور مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اور لوگ بڑے احترام سے سلام کرتے ہیں سبحان اللہ اور اس مرتبہ چونکہ فضل بھائی ہمارے ساتھ تھے اور وہاں کئی سالوں سے وہ رہتے تھے اور بڑے شریف آدمی ماشاءاللہ تو صبح ہم ناشتہ کر کے نکلتے تھے بہت جلدی صبح اور رات کو سارے گیارہ بارہ بجے آتے تھے اور ایک ایک چیز انہوں نے ہمیں دکھائی بہت احتمام سے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ شیخ محمود آفندی یہاں ایک بزرگ ہیں کہا کہ نام تو میں نے بھی سنا ہے میری بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے میں نے کہا بس ان سے ملاقات کروں اللہ والے ہیں اور اللہ والوں سے ملاقات کرنی چاہیے اللہ والوں سے ملاقات کرنی چاہیے ان کی دعائیں لینی چاہیے تو انہوں نے بہت کوشش کی اور کوشش کے نتیجے میں چونکہ صحب زبان تھے تو شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالی کے جو خاص لوگ تھے ان تک پہنچ گئے ٹیلی فون کے ذریعے مگر خبر بری ملی کہ شیخ محمود آفندی صاحب کا ابھی ابھی چند ہی دنوں پہلے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے اس لئے خواص کو بھی نہیں ملتے یعنی اپنے قریب کی لوگوں کو بھی نہیں ملتے مکمل آرام کا ڈاکٹر انہیں کہا ہوا ہے بہت صدمہ ہوا دل کو بہت صدمہ ہوا کہ ایک ملاقات کا موقع تھا شیخ محمود آفندی سے اور وہ بھی بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے بھی چند دنوں پہلے ہی تو کیا ملاقات کریں گے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد دل نے نہیں مانا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا تھوڑا عصرار کیجئے اور کہیے کہ کچھ نوجوان طلب آئے ہیں انگلینڈ سے اور انگلینڈ سے اس وقت شیخ محمود آفندی کہ اتنی شورت نہیں تھی جو ابھی ہوئی مشہور تو تھے تو آپ ان سے کہے گے انگلینڈ سے کچھ طلب آئے ہیں نوجوان ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں مولن احمد سب بھی میرے ساتھ تھے تو وہ جو خاص شیخ کے آدمی تھے جن سے جہاں تک رسائی ہو چکی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگتا تو نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی لیکن میں کوشش کرتا ہوں شیخ تک پہنچنے کی اور میں یہ بات شیخ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کوشش کی اور کوشش کر کے شیخ تک یہ پہنچ گئے اور ہماری بات رکھی تو شیخ نے کہا کہ ہمیں ان سے ملاقات کروں گا یہ ہمارے اللہ تعالی شانہ انہیں فضل فرما دیا تو ہم نے زہر کی نماز زہر کی نماز شیخ کی مسجد میں پڑھی پہلے میں پڑھ چکا تھا وہاں نماز پہلے سفر میں بھی دو بارہ ہم نے نماز پڑھی نماز آپ داخل ہوں تو چاروں طرف آپ کو لمبے روب والے اور سر پر امام والے لوگ نظر آئیں اور بہت ڈسپلین اور کچھ لوگ مراقب میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تلاوت ہو رہی ہے لگتا ہے کہ ہم خانکہ میں آگئے ہیں بلکہ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک میں آگئے ہیں اب ہمارا تو دل دھڑک رہا تھا کہ شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو رہی ہے اتنے بڑے شیخ ہیں وہ تو ہمیں جو ہے نماز سے فارغ ہو کر کے فضل بھائی سارا نظام کر رہے تھے تو جن صاحب سے ملنا تھا ان سے ملے انہوں نے ہمیں دوسرے سے ملایا اور ہمیں ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کی طبیعت ابھی کیسی ہے بہرحال بالآخی جب ہم اندر گئے تو شیخ جو ہے بلکل آپریشن ابھی ابھی ہوا تھا تو مزمہل تھی طبیعت مگر بہترین کپڑے میں ملبوس سر کے اوپر امامہ اور ایک بہت ہی آرام دے سوفے کے اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جس کمرے میں ہمیں لے جائے گئے اور ہر ایک کو مسافے کا موقع بھی دیا ہم پانچ ساتھی تھے کل اندر گئے ان کے سر کو بوسا بھی ہم نے دیا اور بہت مسکراہت کے ساتھ ملے مگر بولے بہت کم بہت کم بولے چائی ناشتہ بھی آیا ایک مترجم تھا بیچ میں جو ترجمہ کر رہا تھا تو میرے دن میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ بھئے اندر ہم گست ہو گئے ہیں اور یہ تو واقعی اللہ والے ہیں دیکھو انہیں ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے یعنی ایسا چہرہ تھا کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائے ان کو اور جب تک ہم لوگ بیٹھے رہے انہوں نے حرکت نہیں کی پورے عدب سے بیٹھے رہے بائی پاس کا آپریشن ان کا ہوا تھا اور ہم لوگ جو ہیں میری طبیعت میں تھوڑے درہ ہرس آ گئی کہ ہمیں دیر تک بیٹھنا چاہیے تو میں نے کہہ یہ تو بولتے نہیں ہیں اور ہم بھی اگر خاموش رہے تو یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو کسی کو تو بولنا پڑے گا تو میں نے بولنا شروع کیا میں باتونی آدمی ہوں تو میں نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کیا اور یہ نقشبندی سلسلے کے ہیں تو ان کا سلسلہ حضرت مجدد کی پاس جاگر کے ملتا ہے تو میں حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعات جو مجھے اس وقت ذہن میں آنے لگے اللہ نے فضل فرمائے وہ میں وہ مترجم کو کہتا رہا وہ مترجم جو ہے وہ شیخ کو بتاتا رہا اور شیخ بہت محضوظ ہوتے رہے اب ان میں سے کتنے واقعات شیخ کو پہلے سے معلوم تھے کتنے واقعات اس جن معلوم ہوئے ہو تو اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن چہرے پر مسلسل مسکرہ ہٹ رہی شیخ کے اور عام کی باتوں کے اوپر سر بھی ہلاتے تھے اور بہت محضوظ ہوئے شیخ اور وہ مترجم نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس اب آپ جائیے اسے بھی لطفہ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ شیخ کوپریشن ہو آئے اور بہت شیخ بشاشت میں ہے ماشاءاللہ تو اس طرح کر کے ہم ایک گھنٹے تک بیٹھے رہے یعنی میں جائزہ لیتا رہا شیخ پر میری نظر رہی کہ ان کو کہیں ڈسکومفٹ تو نہیں ہے تکلیف تو نہیں ہے لیکن بہت ہی پور سکون تھے اور بڑے محضوظ ہو رہے تھے اور پھر ہم نے شیخ نے نہیں کہا کہ اب آپ جائیے وہ مترجم نے بھی نہیں کہا ہم نے خود کہا کہ آپ بیمار ہیں آپ نے ہم پر بہت بڑا حسان فرمایا اب ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ جو ان کی ان کی رہائش کا کمرہ تھا جہاں ہم گئے تھے وہ بھی اتنا نورانی اتنا منور اس میں ہم داخل ہوئے تو دلوں کو ایک قسم کا خاص ایک خاص قسم کا سکون پہنچا اور چونکہ وہ حجوم والا دن نہیں تھا صرف ہم ہی پانچ تھے اور وہ متر دن تو سر کو بوسا دینے کا ہاتھوں کو تھوڑی دیر پگڑ کر ملنے کا ہاتھ کو بوسا دینے کا اتنا ننسے یعنی بہت ہی آرام سے ہماری ملاقات ہوئی شیخ محمود آفندی صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ یہ جو اس وقت کے صدر ہیں ترکیہ کے رجب طیب اردوغان یہ بھی ان کے مرید ہیں اور یہ تریسیرن بننے کے بعد مرید نہیں ہوئے یہ شروع سے ان کے مرید ہیں ان کے تربیت یافتہ ہے تو دیکھو خانکہوں کا اثر دیکھئے آپ علماء کا اثر دیکھئے کہ کیا چیز وجود میں لاتا ہے یہ جو اردوغان صاحب ہیں یہ پریسیرن بننے سے پہلے سے اپنی جوانی سے ان کے مرید ہیں اور ان کی دینی تربیت کی ہے شیخ محمود آفندی صاحب نے تو آج جو ہے ترکیہ میں تو ایک بہت بڑے شیخ چلے ہی گئے مگر عالم اسلام جو ہے وہ بھی شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے محروم ہو گیا محروم ہو گیا ایسا نہیں سمجھنے گا کہ ہمارا تو ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا کیوں لینا دینا نہیں تھا ایک اللہ والا دنیا میں رہتا ہے تو اس کا فیض اور اس کی برکتیں صرف وہ جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں پھیلتی پورے عالم کو گھر لیتی ہے تو ایک شیخ کا بھی انتقال ہوا اور ایک عالم کا بھی انتقال ہوا اور موت العالم موت العالم اگر کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ پورا جہان کا انتقال ہو گیا اب آج وہ جگہ خالی رہ گئی تو شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں میں سے تھے اہل سنت والجماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے ماشاءاللہ ان کے لئے دعا بھی کی جائے مغفرت کی بھی دعا کی جائے مغفرت کی دعا ہر ایک کے لئے کرنی ہے اور درجہ کی بلندی کے لئے بھی دعا کی جائے اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی شانہو امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور اللہ تعالی شانہو ان کی جتنے کام ہیں اور جنوں کو وہ پیسے چھوڑ کر گئے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور یہ بھی دعا کرے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ والے اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے ہیں اللہ تعالی شانہو ان کی عمروں میں ان کی صلاحیتوں میں ان کی صالحیتوں میں ان کے علم میں ان کے فضل میں اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں خوب برکت عطا فرماؤے اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماؤے ہمیں ایسے لوگوں کی ناقدری سے بچائے ہمیں محرومی سے بچائے ہمیں بار بار بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرماؤے اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرماؤے اور اللہ تعالیٰ شانہو ہم سب کو بھی اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین شیخ محمود صاحب ہنفی تھے عقیدہ بھی وہ صحیح تھا ان کا ماشاءاللہ اور بہت لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے ان کی برکت سے ڈاڑیاں رکھی ہزاروں لوگوں کے جسموں پر جو ہے دینی لباس آیا ہزاروں لوگوں کے گھروں میں دین کا دیا جھلا ہزاروں عورتوں عورتیں ہجاب میں آئیں یہ بڑا کارنامہ ہے شیخ محمود آفندی رحمت اللہ مجھے ایسا میرا دل یہ کہہ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تاریخ شیخ محمود آفندی کو اپنے زمانے کے مجدد کی حیثیت سے پہچانے گی ایسا میرا دل کہتا ہے اس لئے کہ کارنامہ واقعی مجددہ نہ ہے اللہ نے ان کو بطور سبب کی استعمال کر لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ